ہیلو ایوریون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلٹیو ایبل فریش وارٹر فن فش آف انڈیا یہ جو ٹاپک ہے نیٹ سیٹ جیکی ایس ایس پی اور ڈیپٹین اسپیکٹر کا جو اگزام آنے والا ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند لیکچر یہ رہے گا تو ٹائپس آف کلٹیو ایبل فریش وارٹر فش کے آئے ہیں جو انڈیا ہے یہ سیکر پوزیشن ان پران کلچر اور سیونت پوزیشن ان فش کلچر اور پروڈکشن ہے فریش وارٹر فش جو کلچر کی جاتی ہیں وہ کیوں سی ہیں میجر کارپس، مینر کارپس، میورلز، کیٹ فشز، ایگزورٹر فشز اور کولڈ وارٹر فشز یہ جو فشز ہیں یہ کلچر کی جاتی ہیں انڈیا کے اندر اور جو انڈیا ہے یہ سیکرنڈ پوزیشن ہے پران میں سیونتھ ہے وہ باقی آدرز میں میجر کارپس کونسی ہیں؟ انڈین میجر کارپس گرو فاسٹ اور پروڈوس ایون آرٹیفیشن پونٹس جو میجر کارپس ہے انڈیا میجر کارپس جو گرو فاش کرتی ہے اور ریپروڈوس بھی بہت زیادہ کرتی ہے جلدی کرتی ہے یہ جو کتلا کتلا آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ایک مین میجر کارپس ہے اس کا نام کتلا ہے یہ لجش کارپس ہے جو گریش کلر ہوتی ہے ایبو اور سلوری کلر جو ہوتی ہے سائٹ سے ہوتی ہے یہ گرو کرتی ہے 1 میٹر it has broad and stout body or broad head with upturned mouth permanent lips and elongated fins caudal fins جو ہے یہ شاپلی فاکڈ ہوتا ہے ڈورسل سائٹ جو ہے بارڈی کا یہ مور کنکیوں ہوتا ہے then ventral side it occurs in surface water it matches by second ear body is silvery but dog grey elongates back and pectoral ventral and annal fins are with orange tangy question یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی feeder ہے bottom feeder ہے یا surface feeder ہے اس کا جو answer ہے وہ کیا ہے یہ surface feeder ہے کتلا کتلا جو ہے یہ surface feeder ہے اور یہ میچر ہوتی ہے second ear اور جو کارڈل فن جو اس کا ہے یہ شاپلی فاکڈ ہوتا ہے کتلا کتلا جو ہے اس کو ہم کاملی کتلا کہتے ہیں جو کہ یہ لجش کعب ہے اس کے بعد ہے لیبیو روہیٹا جس کو روہو کہتے ہیں لیبیو روہیٹا اس کو دوسرا نام کیا ہے روہو ہیڈ جو ہے اس کا سمال ہوتا ہے with a prominent terminal mouth ہوتا ہے thick lips ہوتے ہیں with short barbels بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں کولر جو ہے یہ blue یا brownish ہوتا ہے گریے بو scales جو ہے یہ گریے ہوتے ہیں یا red اور black بھی ہوتے ہیں یہ گروہ کرتی ہے 90 سنٹی میٹر اور یہ کارڈ جو ہے یہ columns waters of all rivers ان کے اندر یہ پائے جاتی ہے تائیبو و میجر کارڈ اور جو یہ میجر کارڈ ہے یہ ایکسٹینسولی کلچڈ ہے کہاں فریش وارٹ پورٹس اور لیگس انڈیا کے اندر یہ ہے لیبیو روہیٹا جو کہ میجر کارڈ کے اندر آتی ہے اس کے بعد ہے سرینس مارگرہ سرینس مارگرہ جو ہے اس کو ہم میریگل بھی کہتے ہیں میریگل یا وائٹ کارڈ جتنا ہیڈ اتنی بارڈ ہوتی ہے اپر لپ جو ہے یہ انٹیر اور کونٹینیوز وید لور لپ لور لپ جو ہوتا ہے یہ موسٹ انڈسٹینکٹ ہوتا ہے مارگر جو ہے یہ بارٹم ڈیویلر ہے بارٹن ڈیویلر فیڈنگ ہیبیٹس ڈیٹریڈس ڈیکینڈ ویڈیٹیشن فارم اٹس پرنسپل فوڈ کمپوننٹس مارگر اٹین مچورٹی اٹس سیکنڈ ایوریج فیڈیویلیٹی ویڈیز فرام وان لاکھ ٹو وان لاکھ فیفٹی تھاوزن پر کیجی بارڈی ویٹ اب فیڈیویلیٹی کیا ہوتی ہے کہ انڈے دینے کی اس کی کتنی ایوریج ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا سپارنگ سیزن جو ہے بیٹوین میے ٹو سپتمبر ہوتا ہے یہ وائیڈلی فارمیٹ ایز ایک کمپونٹ آف ای پولی کلچر سسٹم اف تری اینڈین میجک آپس اس کی بارڈی اور جو ہیڈ ہے یہ فیفٹی فیفٹی پوری بارڈی کو کیا کرتا ہے کور کرتا ہے اپر لیپ بتا دیا اور یہ کلچر ہوتی ہے لو اور لیپ کے ساتھ کلچر ہوتی ہے اور یہ بارٹم ڈیویلر ہے فیڈنگ ہیبٹس کے کیا ہے یہ ڈیٹریٹس ہے ڈیکیڈ ویڈیٹیشن جو ہے یہ اس کے فوڈ کمپونٹس یہ لیتی ہے اور یہ میچورٹی جو ہے یہ سیکنڈ ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے مورل فیشز مورل فیشز کونسی ہیں یہ مورل فیشز جو ہوتی ہے یہ ایر بریتی فیش ہوتی ہے جو کہ لانگ سلنڈرکل بارڈی ہوتی ہے یہ کنگ گروہ ایرگیشن کنال ویل سیڈ مارشی ایریاز اکی اب اس کے بعد ہے اس کے اندر پہلی ہے چنہ پنکٹیٹس جس کا سینٹیفک نام کیا ہے اوپیو سپیلس چیک ہے اس کو سینیک ہیڈ بھی کہتے ہیں چنہ پنکٹیٹس یا اوپی سپیلس چنہ پنکٹیٹس سینٹیفک نام ہے اس کو اوپی سپیلس بھی کہتے ہیں سینیک ہیڈ بھی کہتے ہیں یہ لانگ فیش ہوتی ہے سینیک لائک بارڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایسے سیر اسپیری آرگنز بھی پائی جاتے ہیں ایز ایٹس اوٹسائید دہ وارٹر آسوٹ کاملی کارڈ لائو فیش بھی کہتے ہیں اس کو بارڈی کلر جو ہے یہ لائو براؤن آن دہ بیک فیڈنگ ٹو لائٹر بنید نارڈ سپاٹڈ آر سٹریٹڈ یہ گروہ کرتی ہے اور ایز لیں تھرٹی ٹو تھرٹی فائو سٹری میٹر اور یہ کامل جو ہے یہ پائی جاتی ہے اس کے بارڈ ہے چنہ سٹریٹس اس کو ہم سٹپڑڈ سنیک ہیڈ بھی کہتے ہیں یہ اس کو بلوچ نے سیونٹین نائیٹی تری میں کلاسیفائی کیا تھا چنہ سٹریٹس چنہ سٹریٹس اس کے سٹپڑڈ سنیک ہیڈ بھی کہتے ہیں بارڈی اس کی لانگ ہوتی ہے فیلی رونڈ ہوتی ہے کراس سیکشن اگر ہم دیکھیں بارڈی کلر ڈاگ براؤن ویڈ جیلو بیٹس آن آدھر سائیڈ اس کے بعد یہ فیڈ کرتی ہے وارمز کو انسیکس کو فیشز کو فیشز کو یہ گروہ سائز کرتی ہے 45 سنٹی میٹر ویڈی ویٹ آف 2.5 کیجی اس کے جو فلیش ہوتا ہے یہ گوڈ فار ہیلتھ it does not contain کلسٹرول اس کے فیٹس کے اندر اس کے جو فلیش ہوتا ہے فلیش کے اندر جو کلسٹرول زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کی جو اچھا ہوتا ہے یہ کیٹ فیشز کے اندر جو ہے the کیٹ فیشز are پریڈیٹری فیشز آپ کو بتتا ہے جو کیٹ فیشز ہوتی ہے یہ پریڈیٹری فیشز ہوتی ہے یہ اٹیک کرتی ہے باقی فیشز کے اوپر their second is ڈیوائیڈ آف سکیلز 2 پیرس آف ماربنز بھی ان کے اندر ان کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اپر اور لور جا اس کے اوپر most of the fish bodies utilized as food due to absence of سکیلز اس کے بعد ہے کلیرس بیٹریکس کلیرس بیٹریکس جو ہے یہ کیٹ فیش کیٹ فیشز کے اندر آتی ہے بارڈی اس کے elongated ہوتی ہے اس کو میگور بھی اس کا second name ہے mouth terminal with williform bands آنجاز باربنز ہوتے ہیں اس کے اندر 4 pairs بارڈی کلر برونہ ڈاگ گرے گروہ کرتی ہے سائز آف 45 سنتیمیٹرز یہ بھی کارنیوورس فیش ہے یہ بریدنگ فیش ہے well adapted to adverse ecological condition یہ کیٹ فیش جو ہے یہ کس کے اندر آتی ہے یہ کیٹ فیش کے اندر یہ بھی آتی ہے کلیریس بیٹریکس میگور اس کا second نام ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next ہٹیرو نیسٹس فوسیلس یہ بھی کیٹ فیش ہے ہٹیرو نیسٹس فوسیلس یہ کیٹ فیش کے اندر کیونکہ اس کے آپ نے دیکھ لیا اس کی جو اپر جہاز جو ہیں یہ لوگر جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باربنز جو ہیں یہ پریزت ہیں the head is flat with latterly compressed body it possesses accessory respiratory organs it is omnivorous feet on mulus کے alga and grow to a size of 45 centimeter this species grows to a length of 30 centimeter 12 in is an important complete of local commercial fisheries male matures at 12 centimeter one year and female matures at 5.5 centimeter one year تو جو یہ male ہے یہ 12 centimeter ایک سال میں یہ میچر ہوتا ہے اور جو female ہے وہ صرف 4.5 centimeter ہوتی ہے one year میں آپ نے دیکھ لیا جو male ہے وہ جلدی گروہ کرتا ہے as compared to female تو یہ جو heterogeneous fossils ہے یہ اچھی ایک خاص اس کمی important component ہے یہ commercial fisheries کے اندر اس کو بھی اچھی طرح سے grow کیا جاتا ہے اور اس کا بھی اچھی طرح اس کا جو ہے economic value ہے تو اس کو کھا جاتا ہے medicinal value تو اس کی اتنی نہیں ہے بٹ جو بات کریں اس کے اندر جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے adults found mainly in ponds اور کچھ سم ٹیم سے کہاں مڈی ریورز کے اندر بھی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے breed in confided waters during the months months but can breed in ponds when sufficient rain water accumulates اور بھی پرس ہوتی ہے ایک سار جو پرس 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 جو گار کرتے ایک کو اور جنگ کو بہت ہی زیادہ یہاں پہ پائی جاتی ہے in great demand due to its medicinal value اس کی جو بڑی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کی demand ہے بہت زیادہ ہوتی ہے پرنٹر کیر بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہے mistris singhela mistris singhela جو ہے یہ کیا ہے ٹھیک نا اب اس کے بارے میں باربل آپ نے دیکھ لیا that means he cat fishes ہے okay mistris singhela کے اندر ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ کیا ہے باری جو ہے یہ elongate ہوتی ہے کمپریس ہوتی ہے سناؤٹ براد ہوتا ہے سپیٹولیٹ ہوتا ہے باربل جو ہے ایکسٹینڈ ہوتے پوسترل ڈیجنس کہنے ٹھیک نا جو ہے یہ فائٹ کرتا ہے ویل اور پروائیڈ کرتا ہے گوڈ سپورٹ اور یہ کارنیو ورس فش بھی اس کو کہتے ہے اس کے بعد آگیا اینگزوٹک فش کیا ہوتی اندیجنس فش نیٹ اور نوٹ فیور فار کچھ ڈیو ایکنومی ویابلٹی ایگزوٹک بریڈ ایگزوٹک بریڈ نیٹریشن فوڈ ایگزوٹک فش وہ ہوتی جو ہم باہر سے لاتے جو یہاں پہ نہیں ہوتی جس طرح ہم نے سائفنس کارپی جو ہے اس کو جو ہے ایگزوٹک سپیش کہا جاتا ہے کامن کارپ کو کیونکہ اس کو باہر سے لائے سائفنس فش ہائیر ایگزوٹ لینکھ آف سینٹی فائیر سینٹی میٹر این سکس پوویٹ فائیر کی جس کا ویویٹ ہوسکتا ہے بریڈ کرتی ہے تھرائیس ایر ایک سال میں تین بار بریڈ کرتی ہے ویڈ کچھرد اندر ایکس سیسٹم پروڈکٹی ویٹیوٹی ویٹیوٹی پلانٹ اور سمجھ اوجیٹ ریپردکٹی سسٹی ٹوییر سویٹ پوویٹ سٹرائز ریز ایر ویٹیوٹی ہائی تیوٹی ویٹیوٹی لاز فور لانگ پیریڈ دورن می جن جو آپ نے دیکھ لیا جو سیزن ہے بیش سیزن کون سا ہے یہ می اور جو ہے می می سک جو ہے یہ ہائی ریپورٹی جو ہے اس کی رہتی ہے یہ جو رائز کرتے ہے زیادہ تینو فرنگوڈان آئیڈیلا گراس کاب جو ہے یہ بھی ایکزوٹک سپیشیز ہے تینو فرنگوڈان آئیڈیلا یہ کیا ہے گراس کاب کا سینٹیفک نام کیا ہے تینو فرنگوڈان آئیڈیلا it is in native of japan in china japan و china کے اندر یہ پائے جاتی ہے introduce کیے گی تھی کوٹک وارٹس in 1959 کے اندر سنوٹ جو ہے آپ نے دیکھا بہت شار ہوتا ہے its length less than or equal to eye diameter posto posto post orbital length جو ہے more than half head length it grows in fresh water polluted water blackish water of low salinity it feeds on aquatic weeds and uses to eliminate them it can grow to size of 0.9 meter in size and 7 kg weight adult occurs in leg points pool and backwater of large rivers preferring کرتے ہیں large slow flooring of standing water bodies with vegetation tolerant of a wide range of temperature from 0 to 38 degree celsius ایک وچن پچھ جا سکتا ہے کس range میں یہ tolerate کرتے ہیں 0 to 38 degree celsius کا temperature ہونا چاہیے اور سللیٹی کتنی ہونی چاہیے as much as 10 ppt and oxygen level down to 0.5 ppm feed on hierarchical plants and some magical grasses take also detritus insects and other invertebrates feeding میں آپ نے دیکھ لیا some magical grasses کو یہ کھاتے ہیں اس کے بعد ہے hypothelmatis molitrix silver cop کوچھتا جی پوچھا جائے گا کہ silver cop کا scientific نام کیا ہے hypothelmatis molitrix silver fish کا نام ہے it was imported from hong kong یہ ایک وچن آ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے import ہوئی آپ بتا سکتا ہے کہ hong kong سے silver fish import کی گئی اور introduce کی گئی fresh water of cutic region یا انڈیا کی اندر the mouth is located dorsally at the tip of snout the body is laterally compressed and enclosed by small shiny scales it feeds on the left or foot particles of cow fish and grow quickly it reads to a length of 60 cm and weight about 1.5 kg silver cop are usually formed in polyculture اس کے بعد ہے cold water fishes these fishes are commonly called sport fishes these fishes includes trout and massiers massier اور trout کو کہا جاتا ہے trout fishes salmo garden area rainbow brown trout کا نام ہے salmo garden area some time it is also called as steel head trout اس کو steel head trout بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے it is north american fish جو introduce ہوئی تھی river and lakes of ooty and bin range of care lakiander the dorsal and caudal fins are pinkish with dark spot it grows to a length of 1.8 meter and weight up to 100 kg coloration blue to olive green above a pink bed along the lateral line and silver blue coloration varies with habitat size and weight female are able to produce up to 2000 per kg of body weight trout will not spawn naturally in culture system thus genuine must be obtained either by artificial spawning trout جو ہیں یہ spawning naturally spawning نہیں کرتے بلکہ ان کو جو ان کے جو eggs ہوتے ہیں ان کو نکال ان کو وہاں سے collect کیا جاتا ہے تو اس کو اندر stock کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر hatcheries کے اندر اس کو وہاں پہ جا کے hatch کیا جاتا ہے monoculture is the most common practice in rainbow trout سب سے زیادہ کونسی کلچر ہوتی ہے monoculture جو ہے سب سے زیادہ اس کو پریکٹس کی جاتی ہے industrial system are considered necessary اس کے بعد ہے tar 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 هاتر جو ہے مصیر ہے مصیر کا scientific نام ہے particulier اور یہ دوسرل رائے دوسرل رائے دوسرل رائے آف باردی اس گریش گرین لیٹری سید اور گولڈ اور بیلی اس سیوری وائٹ ایون دو اید اپتیو گروہ ویلی کنالز بٹ نو اید اس گچھد ریزرورز اید گروہ سیز آن میٹر این کنسید اس گوڈ فوڈ فیش انہیبیٹس ریویر سید لیگس آسوی ریویر سٹیم ویرواکی بارٹمز جو یہ ہے ماسیر ماسیر بہت ہی زیرا لوگ پریفر کرتے ہیں اس کو کھانے کے لیے کیونکہ بہت ہی زیرا اچھی ہوتی ہے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے زبردست ہوتا ہے ٹرائیول ٹوورڈز ہیڈ وارٹرز اید سٹارٹ آف دی رینی سیزرز ایڈ آن سٹریمز ایڈ آف دی رینی سیزرز سمجھے اومنیوارس ہوتی ہے فیڈ آن فیلیمنٹس الگی ٹار کھدری کو ہم ڈکن ماسیر بھی کہتے ہیں تو یہ سناؤٹ جو ہے اس کا پونکٹڈ ہوتا ہے کوچھا جا سکتا ہے ڈکن ماسیر کا سینٹیفک نام کیا ہے ٹار کھدری بارڈی ڈاک کلر ہوتی ہے ویڈیلو ہوتی ہے کلر جو ہوتا ہے سلوری ہوتا ہے یا گینش ایڈ آف 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 دی بارڈی بکم سلوری شارڈ ویڈ گولڈ آن دی سائیڈ لور فنز جو ہیں ریڈیش ییلو ہوتے ہیں فش مو کرتی ہے اپر ریچ آف سمال سٹیمز تو سپان دی فیڈ آن پلانٹس انسیکس شرمز ان مولسکا کین بی کلچرڈ ان پونٹس ان لیکس ریگارڈر ٹو بی آف میڈیسنل ویلیوز کی اچھی ہوتی ہے نور ٹو گرو آور ای میٹر ان فورٹی فائر کیجی ان ویٹ پٹ ہیو نوٹ بین ریکارڈڈ ان ریسن تو یہ آپ نے آج کا لیکچر دیکھا امید کرتا ہوں آپ آج کا لیکچر بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اس کے بعد ہم پڑھیں گے آپ لیکس لیکچر لے کے آئیں گے ہم میرین ویٹر فشریز کے اندر کیونکہ ہم کنسپٹ کلیر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے جو کنسپٹ ہیں وہ ٹھیک سترہ سے کلیر ہو جائیں تب جا کے آپ کوشن کو اچھی طرح سے ایٹیپٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ سے کلیر کر سکتے ہیں